بسم اللہ الرحمن الرحیم رید 2919600 عظر لطیف تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 22 در حقیقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کو اس لیبورٹری میں بھیج کر آپ کا جسمانی اور ذہنی تجزیہ کر لیا گیا آپ دنیا کے ان گنے تنہیں انسانوں میں سے ہیں جس کی شخصیت عملیوں پر گنی جا سکتی ہے یعنی ذہنی اور جسمانی طور پر خود اس قدر طاقتور ہیں کہ اگر آپ کو ان تمام طاقتوں سے تمام قوتوں سے نواز دیا جائے جو مشن کے بس میں ہیں تو پھر آپ کا سانی ہونا مشکل ہے اور مشن میں وہی سب کچھ کیا ہے اس وقت آپ مشن کے مکمل کنٹرول میں ہیں آپ صرف وہ سوچ پہتے ہیں جو مشن سوچیں آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ جو سوچ آپ کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے آپ کی اپنی نہیں ہے آپ اسے اپنی ہی سوچ سمجھیں گے لیکن در حقیقت وہ مشن کی سوچ ہوگی وہ کیسے میں نے حیرت سے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا اور ہٹسن مسکرا دیا اس لیے کہ آپ کے لا شعور میں ایک ایسا نظام قائم کیا گیا ہے جو آپ کو شعوری طور پر مشن کے لیے کام کرنے پر مجبور کرتا رہے گا کس طرح؟ آپ کے دماغ کا آپریشن کر کے میرے دماغ کا آپریشن؟ میں نے کسی قدر بھرائے ہوئے لہجے نے کہا ہاں ایک مکمل آپریشن لیکن مسٹر ہٹسن ہاں ہاں آپ یہی کہیں گے مسٹر شاہ کہ وہ آپریشن آپ کے علم میں نہیں ہے نہ آپ کے سر میں کوئی زخم ہوا نہ آپ کو بے ہوش کیا گیا پھر آپ کے دماغ کا آپریشن کیسے ہو گیا؟ تو جب یہ سائنس سے آپ اس بات کی توقع رکھیں کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے کونسے مرحلے پر کونسی چیز کو آپ جھٹلا سکیں گے آپ کے دماغ کا آپریشن کیا گیا ہے اور وہاں ایک ایسی دسک لگا دی گئی ہے جس میں صرف وہ یاد داستیں رکھی گئی ہیں جن کا تعلق مشن سے ہو یہ دسک آپ کے دماغ کا ایک خلیہ ہے اور خلیہ آپ کو پورے طور پر کنٹرول کرتا رہے گا اور اس کا ریمونٹ مشن کے پاس ہوگا اس دسک میں یہ خوبی ہے کہ مشن نیرونیامہ ہونے والی تبدیلیوں کو اس تک منتقل کر سکتی ہے یعنی اس دسک کو اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے اور یہ دسک ریمونٹ سے ہی تبدیل ہو سکتی ہے گویا اس کا سارا فنکشن وہی ہوگا جو ریمونٹ کنٹرول کا ہوتا ہے جس طرح آپ ایک ڈی وی ڈی میں پلی بھی کرتے ہیں ریوائن بھی کرتے ہیں پاورڈ بھی کرتے ہیں اور ریکارڈ بھی کرتے ہیں ہر چیز اپنی پسند کے مطابق آواز اور ہلکی اور بھاری کی جا سکتی ہے بس ریمونٹ کنٹرول میں تھوڑی سی تبدیلی یہ ہے کہ اس میں دسک کو تبدیل کرنے کی قوضی رکھی گئی ہے یعنی آپ کے اس خلیے کو ناکارہ کر کے بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اسے جلا کر اس کی جگہ ایک نیا خلیہ ریمونٹ کے ذریعے ہی آپ کے دماغ تک بھیجا جا سکتا ہے اور یہ نیا خلیہ آپ کو علم میں لائے بغیر وہی کام سر انجام دینے پر مجبور کرے گا جو ادھر سے مناسب سمجھیں گے باقی آپ کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی دسک یعنی خلیہ تبدیل کرتے ہوئے آپ کو اسی طرح کوئی احساس نہیں ہوگا جس طرح آپریشن کے وقت آپ کو کوئی احساس نہیں ہو سکا کہ جس مشین پر کھڑے ہو کر آپ پر تجربات کیے گئے تھے وہ درحق اقت ایک آپریشن تیبل تھی اور اس کے ذریعے وہ کچھ ہوا جو آپ کے تصور سے باہر ہے یعنی آپ کے دماغ میں ایک ایسے خلیے کا اضافہ ہو گیا جو آپ کے دماغ کا اصل حصہ نہیں تھا میں سکتے کے عالم میں یہ ساری کہانی سن رہا تھا اور اپنے آپ پر حیرت کر رہا تھا جہاں زید یہ سب کچھ بھی ہونا تھا تمہارے ساتھ اپنی سخصیت کو دیکھو اپنی اوقات کو دیکھو اور اس کے بعد ان ساری کارروائیوں کو جس میں دنیا بھر کے یہودی سرمایہ دار ملورت ہیں اور بڑی دور کی بات تھی بہت سوچنے کی بات لیکن جو کچھ یہ شخص کہہ رہا ہے کیا اس میں مکمل طور پر سچائی ہے کیا یہ ایک حیرتناک طریقہ کار نہیں ہے پھر اچانکہ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی میں نے ان واقعات کے بارے میں سوچا جو رونما ہوئے تھے یہ کہانی جو حسن نے سنائی تھی بلہ شبہ دنیا کی پرسرار سرین کہانی تھی سائنس کا ایک ایسا عجوبہ جس کے بارے میں ابھی تک نہیں سوچا جا سکا تھا لیکن لیبوٹری میں آخر کچھ تو ہوا ہوگا ہو سکتا ہے حسن ضرورت کہہ رہا ہو میری خاموشی کو محسوس کر کے حسن نے کہا اور اس کے بعد میں کہانی کو بلکل ہی نیا ترن دے رہا ہوں تو محیرت ہوگی میرے دوست شاہ کہ جو گفتگو میں کر رہا تھا اس میں یہ تبدیلی میں نے کیوں پیدا کی لیکن اس کی وجہ ہے جو بعد میں خود بخود تمہاری سمجھ میں آ جائے گی جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ جس طرح تمہیں تمہارے وطن سے بلا کر یہاں اپنا قیدی بنا لیا گیا اسی طرح میرے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہے میرا تعلق مغربی جرمنی سے ہے اور اگر کبھی مغربی جرمنی جا کر تم ہرسن کے بارے میں معلومات حاصل کرو تو تمہیں لوگوں کے خیالات بالکل مختلف ملیں گے مجھے تمہاری طرح مدو نہیں کیا گیا تھا بلکہ میرے حصول کے لیے انہوں نے بدترین مجرمانہ سازش کی تھی میری دلچسپیاں بیدار ہو گئیں اور میں حصول کا شہر دیکھنے لگا ملسا خاموش کی لیکن رفت انہی اس نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا شاہ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو کافی کی گولی دے دوں میں ہس پڑا میں نے کہا یہ میرے لیے ایک دلچسپ تجربہ ہوگا میس ملسا ملسا خودسن کے پرسار بیک سے کافی کی گولیوں کی شیشی نکالنے لگی ایک چھوٹی سی شیشی سے اس نے تین ننی ننی گولیاں نکالی ایک اپنے موں میں رکھی دوسری مجھے اور تیسری خودسن کو پیش کی چند لمحات ہم کافی کا مزہ لیتے رہے مجھے واقعی یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا خودسن نے اپنا موں ساف کرنے کے بعد کہا تو میں ایک مجرمانہ سازش کا تذکرہ کر رہا تھا مغربی جرمنی میں میں ایک نیئے ایک نام سائنسدان کی حیثیت سے مشہور تھا اور میں نے اپنے وطن کے لیے بہت کام کیا تھا جس کی دنا پر میری وہاں بے حض عزت تھی اور حکام مجھے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے پھر ایک دن سے افراد نے مجھ سے ملاقات کی اپنے آپ کو سائنسدان بتاتے تھے اور انہوں نے اپنا تاروخ مجھ سے مختلف ناموں سے کرایا تھا وہ میری تاریف کرتے رہے اور انہوں نے میری اجادات پر تبصیرہ کیا میں نے معزز مہمانوں کی حیثیت سے ان کی خاطر مدارات کی لیکن دوسرے دن کے اخبارات میں میری اور ان کی تصاویر سایا ہوئی حالانکہ اس ملاقات کے وقت کوئی ایسا فوٹوگرافر موجود نہیں تھا جو ہماری تصاویر لے رہا تھا مجھے بہت حیرت ہوئی لیکن اس سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی جب اخبارات نے ان لوگوں کے بارے میں انکشاف کیا انہوں نے جس نام سے مجھ سے اپنا تارکھ کرایا تھا در حقیقت وہ اس نام کے لوگ نہیں تھے بلکہ ان کا تعلق مغربی جرمنی کے مخالف ایک ایسے ملک سے تھا جس سے مغربی جرمنی کی ٹھنی ہوئی تھی اور یہ لوگ وہاں سائنسی عمور سے تعلق رکھتے تھے اخبار نے بڑی تشریف کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ہرسن جیسا محبے وطن سائنس دان اگر ایسے لوگوں سے رابطے رکھتا ہے تو مستقبل میں خطرناک باتیں سوچی جا سکتی ہیں میں نے اس بات کے شدت سے تعدید کی اور اخبارات کو اپنا بیان دیا انہیں بتایا کہ در حقیقت میرے ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ مجھ سے اس حیثیت سے ملے تھے بلکہ انہوں نے دوسرے طریقوں سے مجھ سے ملاقات کی تھی اور ہماری خصوصی سائنسی عمور پر گفتگو نہیں ہوئی اس طرح مغربی جرمنی کے حقام کی نگاہوں میں میری شخصیت مشکوک بنا دی گئی پھر کچھ اور ایسے معاملات ہوئے جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان لوگوں سے میرا مسلسل رابطہ ہے لیکن خفیہ اخباری فوٹوگرافر میری طاق میں لگ گئے تھے اور نہ جانے کہاں کہاں سے یہ مواد اکھٹا کر رہے تھے میں نے بہت باویلہ کیا بہت شور مچایا لیکن اب میری وہ آواز نہیں رہی تھی جو کبھی تھی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کام بالا میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں اور ان تمام باتوں کی تحقیقات کرائے وغیر مجھے مجرم قرار دیا جا رہا ہے اس سے بہت سے لوگوں نے ملاقاتیں کی لیکن بست فسمتی سے جو لوگ یہ کارروائی کر رہے تھے انہوں نے ایک مضبوط جال میرے گز بن لیا تھا میری کچھ ایسی اجادات اس ملک کے رسائل میں منظر عام پر آئیں جن کا تعلق صرف میرے اپنے ملک کے خاص خاص لوگوں سے تہا اور اس بات کو مکمل طور پر راز میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اس اخبار نے یہ بتایا تھا کہ میں نے اس ملک کے نمائندے کو اپنے ان اجادات کے بارے میں تفصیلات سرہام کی ہیں اور یہ خطے خط تھی کہ جو تفصیلات اس میں شائع ہوئی تھی وہ چندی لوگوں کو معلوم تھی میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کس طرح انہیں پانے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد مجھ سے شدت سے باسپورٹ کی گئی اور ان کا موقف بلکل ضرورت تھا یعنی وہ باتیں جو صرف چند اصلاعات کے درمیان کی باہر کیسے پہنچ گئیں میرے ناوہ اس کا ذریعہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا مجھ سے بھی غصہ آنے لگا میں جو تردید کر رہا تھا اس پر توجہ نہیں دی جارہی تھی چنانچہ میں نے سخت استلخ رویہ اختیار کیا جس کے نتیجے میں بات بگر تیسے لی گئی اور مجھ سے کئی بار جواب تلوی کی گئی اور بالاخر مجھے مغربی جرمنی کا غدار پرار دے دیا گیا میرے بارے میں بہت سے تیسلے کیے گئے میری کوششوں کے نتیجے میں مجھے سزائے موت تو نہیں دی گئی لیکن جلاوطنی کا حکم دے دیا گیا اور بالاخر مجھے مغربی جرمنی سے جلاوطن ہونا پڑا میرے ساتھ میری بیٹی میرسا اور میری بیری تھی جو مغربی جرمنی سے نکلنے کے بعد انتقال کر گئی ہم باپ بیٹی رہ گئے مگر ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اپنے وطن کے خلاف کچھ کرے میں ابھی اسی الجن کا شکار تھا کہ کچھ بلکل غیر متوقع لوگوں نے مجھے سہارا دیا اور اس طرح سہارا دیا کہ میں ان کا ممنون میں کرم ہو گیا اور ان کی گود میں آ گئے تھا بعد میں پتا چلا کہ ان کا تعلق ہار پرمیشن سے تھا اور ہار پرمیشن کے نمائن لوگوں نے بلا آخر مجھے اپنی تحضیل میں لے لیا اور ایک دن یہاں پہنچا دیا گیا لیکشن پور میں میں ایک سائندان کی حیثیت سے ہی متعارف ہوا مجھے بہت عزت و اعترام کے ساتھ یہاں خوش آمدیس کہا گیا اور میسٹر سرامویل کی تحریل میں دے دیا گیا لیکن حقیقت معلوم ہونے میں زیادہ عرصہ نہیں لگا تھوڑی دنوں میں مجھے تفصیلات معلوم ہو گئیں یا لیچن پور میں پہنچنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ یہ سب ہار پرمیشن کی سازش تھی ان لوگوں نے اس کے اعترام بھی کر لیا انہوں نے کہا کہ انہیں مجھے سے ایک ذہین سائنس دان کی ضرورت تھی جو ان کے مقاصد کے لیے کام کرے حکومت مغربی جرمنی مجھے کبھی نہ چھوڑتی اگر میرے خلاف یہ سازش نہ کی جاتی انہوں نے مجھے پیشکش کی کہ میں زندگی بھر یہاں ایش و آرام سے بسر کروں اور ایک مختصر مدت تک ان لوگوں کے لیے خدمات سے انجام دینے کے بعد مجھے اتنی زالت دے دی جائے گی کہ میں بقیہ وقت بڑے آرام سے گزار سکوں گا لیکن جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا تھا وہ ایک انتہائی مجھے مانا فیل تھا اور میں اسے نفرت کی لگاہ سے دیکھ رہا تھا بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مستر کرام نے لیکنا کارا شخصیت ہے بے شک وہ سائنس دان تھے لیکن ان کی اپنی صلاحیتیں اس قدر نہیں تھیں کہ وہ اپنے طور پر کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتے کیونکہ وہ ہارپر مشن کے منظور نظر تھے اور انہوں نے مشن کے مجھے معنی کاموں میں بڑے کارنامہ سر انجام دیئے تھے بدقسمتی سے وہ سائنس دان لی تھے لیکن ایسے کہ اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے تھے تاہم انہیں میرا شیف مقرر کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ میرے شانوں پر بیٹھ کر سفر کرنے لگے میری کوئی بھی کارروائی ان کے نام سے منصوب کر دی جاتی ہے اور انہیں اس کا پورا پورا فریڈٹ جاتا ہے جبکہ اس کی تکمیل کرنے والا میں ہوتا ہوں ان ساری باتوں سے مجھے کوئی غرض نہیں تھی میرے دل میں تو ایک لاوہ پک رہا تھا اور بارہا مجھے یہ احساس ہوا کہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اور میں ایک قیدی کی حیثیت کرتا ہوں اس کے علاوہ مجھے اس بات پر انتہائی رنج تھا کہ میرے وطن سے میرے تعلق کو ختم کر دیا گیا ہے اور وہ لوگ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں جرمنی میری زندگی ہے میرا خمیر وہاں سے اٹھا ہے مجھے اپنے وطن سے پیار ہے لیکن اگر میں اس پیار کا اظہار کروں تو اس کے نتیجے میں مجھے نفرت کے علاوہ اور کچھ نہیں دستیاب ہوگا اس طرح سے تم میری اپنی ذہنی قیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہو شاہ اس سے پہلے میں نے مشن کے لیے بہت سے کارنامے سر انجام دیئے ہیں اور یہ لوگ میری فرماد کا اطراف کرتے ہیں اور مجھے عزت دیتے ہیں لیکن ایک قیدی کو جس طرح عزت دی جاتی ہے اس کا تمہیں اندازہ ہوگا صورت یہ ہے کہ میں یہاں ان کی پسند کے مطابق ہر طرح کے کام کرتا ہوں اور بس اس سے زیادہ میرا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے پھر میں نے تمہیں مشینوں پر ٹیک کیا مجھے تمہارے بارے میں تفصیلات بھی بتائی گئیں اور بتایا گیا یہ لوگ تم سے کیا چیز کام دینا چاہتے ہیں یہاں میں اپنی کہانی سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں اور تمہیں وہ سب کچھ بتانا چاہتا ہوں جو یہ تمہارے ذریعے کرانے کے خواہش مند ہے بے ست تمہارے سوشلے میں یہ بالکل مخلص ہیں اور تمہیں وہ حیثیت اور وہ مقام دینا چاہتے ہیں جو بلہ شبہ ایسیا کے لیے انتہائی باعث سے افتخار ہوگا لیکن تمہیں مشین دنمائنگے کی حیثیت سے تمہارے ملک میں انتہائی مستحقم کریں گے کیونکہ تمہارے ذریعے تمہارے ملک کو جو فائدہ ہوگا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن اس طرح سے تمہارے ملک کی جو اقتصادی پالیسی ہوگی وہ مشین کی پالیسیوں کے تحت ہوگی بات یہی تک محدود نہیں ہوگی بڑا لمبا پروگرام ہے ان کا یہ دنیا بھر میں اپنا اقتصادار قائم کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کی اقتصادی تقدیر کے مالک بننے کے خواہش مند ہے دنیا پر اپنا اقتصادی کنٹرول حاصل کر کے سپر پاور کو بھی بلیک میل کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح اس بات کے لیے انکانات ہیں کہ بہت سے ملک آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں یہ ان کا انتہائی اہم کام ہے جسے وہ کرنا چاہتے ہیں ایشیا، افریقہ، مشرق عوستہ اور دوسرے تمام ممالک میں انہوں نے اپنی کاروائیوں کے جال پھیلا دیئے ہیں مثلا جاپان جو سنتی دنیا میں ایک انتہائی عالی مقام حاصل کر چکا ہے اس کی تمام دیرونی پالیسیاں، اندرونی پالیسیاں تمہیں اپنے طور پر دیکھنا ہوں گی اور ایسی سازشیں کرنا ہوں گی جس کے تحت یہ پالیسیاں متاثر ہوں اگر تب ہی اس کا انتشاف ہو گیا تو بات تمہارے وطن پر آئے گی ہر جگہ کے بارے میں ان کی اپنی پالیسی ہے کوریا، تائیوان اور چین وغیرہ جہاں جو کچھ تیار ہوتا ہے تم اس کے بارے میں تمام طور پر ریپورٹیں تیار کرنا پڑیں گی اور اس طرح ایشیا میں سنتی سیکشن کنٹرول کرنا ہوگا یہ ایک بہت بڑا کام ہے لیکن اس سے جو خطات رونما ہو سکتے ہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا اور تمام طرح ذمہ داری تمہاری ذاتی ہوگی اس میں کوئی صد نہیں کہ ان کی کوششوں سے تم اپنے وطن کے لیے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو لیکن بات وہی ہوگی کہ اس وقت تم اپنے وطن کے لیے کچھ نہ کر سکوگے بلکہ تمہارے اپنے وطن کا معاملہ بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ سب پہلے اپنے مفادات کو ترجیح دیں گے اور اس کے بعد کوئی دوسری بات سوچیں گے سمجھ رہے ہو تم یعنی تم اپنے طور پر ایک مستقم حیثیت کے مالک ہوگے لیکن تمہاری شخصیت دنیا بھر کی نگاہوں میں خصوصاً ایسیا کے ممالک میں مشکوک ہو جائے گی بڑا لمبا پروگرام ہے اور اس وقت تم ان کے رحم و کرم پر ہو یعنی تمہیں وہی سب کچھ کرنا ہوگا جو وہ چاہیں گے تمہارے دماغ کا جو آپریشن کیا گیا ہے وہ شوائی آپریشن ہے اور اس کا ریموٹ کنٹرول کہیں اور ہے یہاں سے میں پھر اپنی کہانی پر آ جاتا ہوں تمہیں دیکھ کر میرے دل میں ایک اور تصور جنم لے رہا ہے میں نے سوچا کہ تمہیں اس مصیبت سے بچاؤں چنانچہ کرمویل کو دھوکہ دے کر میں نے تمہارے آپریشن میں کچھ خصوصی تبدیلیاں کی یعنی سب کچھ انہی کی پسند انہی کے مرضی کے مطابق ہوا تمہارا ذہن ان تمام قوتوں کا حامل بن چکا ہے لیکن تمہارے ذہن کی تمام تقوتیں خصوصی کنٹرول میں ہیں اور وہ لوگ اب اسی کے ذریعے تمہیں اپنی ہدایات جاری کریں گے لیکن میں نے اپنے طور پر ذرا سی تبدیلیاں کی اور اس کا پتہ میسٹر نہ میسٹر کرمویل کو چل سکا اور نہ ہارپر فمیشن کے کسی آدمی کو تیشیزن نگاہوں سے ہیپسن کو دیکھنے لگا اس کا تیرا سرخ ہو رہا تھا آنکھوں میں ذہانت کی تمک تھی اور وہ مشینی انداز میں بول رہا تھا مجھے میرے وطن میں مجرم بنا دیا گیا تھا میں ان لوگوں سے دوستی کیسے رکھ سکتا ہوں تمہارے ذہن میں میں نے وہ تمام چیزیں پیدا کی لیکن اس کا ریموت کنٹرول جو ان لوگوں کے پاس ہے بلکل مختلف ہے اور اس کے ذریعے وہ تمہیں نہیں مجبور کر سکتے نہ تمہیں کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ تمہارا کنٹرول میں نے اپنی بیٹی میلسا کو لے دیا یہ کنٹرول جس شکل میں ہو سکتا تھا اس شکل میں نہیں ہے بلکہ اس جیسے جس تمہارے دماغ میں پہنچائی گئی ہے اس کا دوسرا حصہ میں نے ملسا کہ دماغ میں محفوظ کر گیا ہے یعنی اب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے طور پر ہر بات سوچ سکتے ہو تمہیں احساس نہ ہوگا کہ تمہارے اندر کوئی نمائن تبدیلی ہو گئی ہے یہی کیاپیت ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے یعنی تم اپنی شخصیت میں مکمل طور پر آزاد ہوتے ہو اور تمہارے ذہن میں کبھی یہ تصور دیدار نہیں ہوتا کہ تم کسی کے زیرے پہت کام کر رہے ہو لیکن جہاں تمہاری سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت تیش آتی وہ اپنا ریموٹ استعمال سکتے اور تم اسی انداز میں سوچتے جس انداز میں وہ چاہتے چاہے وہ تمہارے حق میں تمہارے ملک کے حق میں بہتر ہوتا یا نہ ہوتا یعنی ان کے ریموٹ کنٹرول سے تمہارا کنٹرول ختم کر کے تمہارا تعلق اس ریموٹ سے کر دیا جو ملک کے ذہن میں دسک کی شکل میں محفوظ ہے اور میرے دوست مجھے معاف کرنا در حقیقت جب ہم نے اس سفر کے لیے پروگرام ترتیب دیا تو ہمارے ذہن میں ایک پورا خاطہ موجود تھا یہ بیٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے میں نے اس میں وہ تمام چیزیں محفوظ کی جو عرضی طور پر کی جا سکتی تھی اور اس کے بعد ہم سیاحت کے غرض سے چل پڑے لیکن ہیلیکاپٹر میں سفر کرتے ہوئے میلسہ نے اپنے ریموٹ کے ذریعے تمہیں حکم دیا کہ پائلٹ کو قتل کر دو اور خود ہیلیکاپٹر کا کنٹرول سنبھال دو تم نے وہی سب کچھ کیا پائلٹ کو قتل کرنے کے بعد ہیلیکاپٹر نے ہم لوگ یہاں اتار لائے اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارے علم میں ہے تمہیں اس وقت میلسہ کنٹرول کر رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف اس پید سے نکلنا چاہتے تھے میں تمہیں بڑے خلوط اور بڑی محبت سے تمام تفصیلات بتا رہا ہوں حالانکہ اگر میں چاہتا تو تمہیں یہ سب کچھ نہ بتاتا اور ہم خاموش ہی سے تم سے اپنے مقاصد حاصل کر سکتے لیکن میں بدیانت انسان نہیں ہوں مجھے کوئی وقت نہیں پہنچتا کہ میں تمہیں اپنے طور پر محکم بنا کر رکھوں مائی دیئر شاہ میں ویسا ہی دوسروں آپریشن کر کے تمہارے اور ملسہ کے دنیاں رابطہ ختم کر سکتا ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سب کچھ بہت ضروری تھا اور اب میں آئندہ منصوبے کی تکمیل تم سے چاہتا ہوں کیونکہ ہی دیشت یہ سب کچھ تمہارے ذہن میں ذہن کا کونسا دیا گیا ہے میں اس سلسلے میں مکمل طور پر معذور ہوں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری اس کارروائی کے نتیجے میں مجھے موت ملنی چاہیے تو میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن ایک درخواست ضرور کروں گا تم ہمیں قتل کر دینا لیکن میرے ملس پک یہ تلہ پہنچا دینا کہ ہڈسن در حقیقت جرمنی کا دشمن نہیں تھا بلکہ ہارپر مشن نے اس کے خلاف سازش کی تھی میں تمہارے سر قدم کا ساتھی موشا لیکن اگر تم میری زندگی کو اس لحاظ سے مناسب نہ سمجھو تو ہم دونوں کو گولی مار کر ختم کر دو اور اس کے لیے میں اور میری بیٹی اپنے آپ کو بخوشی پیش کرتے ہیں ریسے بھی ہماری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے لیکن میں ان لوگوں کو کیسے چھوڑ سکتا تھا تمہیں اندازہ ہوگا کہ جب وہ لوگ تمہارا جائزہ لے رہے تھے تو تمہارے دل میں اپنے وطن کی محبت کا تصور اوہر اٹھا یعنی اپنی وطن کی محبت کا تم نے سوچا تھا کہ تم دنیا میں جو کچھ بھی کروگے تو اس میں تمہیں اپنے ملک کا مفات سب سے زیادہ عزیز ہوگا در حقیقت یہ وہ احساس تھا جس کے پہت میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ لوگ تمہیں اپنے قابو میں نہیں کر سکے یہ میرا ایک تحفہ تھا تمہارے لیے کہ میں نے تمہارے ذہن کو ان کی حوث کا نشانہ نہیں بننے دیا اور اس کے بعد میں یہ بھی اعتراف کروں گا میرے دوست کیولی بارٹری جس میں مجھے ایک طویل عرصہ قید رکھا گیا میری لگاہوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی روانہ ہونے سے پہلے میں نے وہاں طاقتور قسم کے بم پٹ کر دیئے تھے اور جب فضا میں پہنچے اور ہیلیکوپٹر کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں آ گیا تھا تو میرے دانے اپنے ریموٹ کے ذریعے تمہیں حکم دیا کہ ہیلیکوپٹر کو اس جانب واپس مر دو اور میرے پاس جو بوم ریموٹ کنٹرول میں تھا میں نے اس کے ذریعے وہ بوم بلاس کر دیا اور اس طرح لیموٹریز تباہ ہو گئی مجھے یقین ہے کہ طویل عرصے تک وہ لوگ اپنی اس شاندار تجربے گاہ کا ماتم کرتے رہیں گے لیکن میری روح اس انتقام سے خوش رہے گی سمجھے شاہ یہ ہے پوری کہانی اور اس کے بعد اس کہانی کو آگے بڑھانے کی تمام تر ذمہ داریاں تم پر آئید ہوتی ہیں صرف تم پر میں پاگلوں کی طرح حرسن کا چیرہ دیکھ رہا تھا جو کچھ اس نے مجھے بتایا تھا ناقابل یقین تھا لیکن اس پر یقین نہ کرنے کی کچھ وجہ بھی نہیں تھی ایک بات تو ایسی نہیں تھی ایک بھی بات تو ایسی نہیں تھی جس کی تفصیل میرے سامنے نہ ہو جیسا خاموش تھی میں ان دونوں کو مسلسل دیکھتا رہا حرسن نے بڑے خلوص کے ساتھ یہ کہا تھا کہ اگر میں یہ خمجھتا ہوں کہ میرا کنٹرول ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ اس کنٹرول کو ختم کر سکتا ہے یا اگر اس پر بھی مجھے باش و با باقی رہ جائے تو وہ اپنے وطن کے نام پر مر مٹنے کے لئے تیار تھا ایک محبت سے وطن آتی چاہے اس کا تعلق کسی بھی مل سے ہو میرے لئے جس قدر بائر سے عزت اور قابل قدر ہو سکتا تھا آپ غالباً اندازہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کچھ سے نے در حقیقت میرے خلاف تو کچھ نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ مجھے ان کے چنگل سے نکال لیا تھا در حقیقت اگر میرا ایسا کوئی آپریشن ہوا ہے اور جس کا اندازہ مجھے بخوبی ہو رہا تھا کہ ایسا ہوا ہے تو اگر اس کا کنٹرول میشن کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر میری کیسیت کیا ہوتی آہ در حقیقت بڑا بدترین وقت ہوتا وہ میں اپنے طور پر سب کچھ کرتا کرتا لیکن حقیقت یہ ہوتی کہ یہ سب کچھ کسی اور ہی قیامہ پر ہو رہا ہوتا اس وقت ذہن کو کوئی فیصلہ کرنے سے پاثر تھا ذہنی سے اسے دری طرح متاثر ہو گئی تھی ہرسن نے کہا شاہ ہم بے سے کبھی مشکل حالات کا شکار ہیں لیکن ان پہاڑوں میں کوئی مہم جوئی نہیں کی جا سکتی ہیلیکوپٹر بے شک استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں محفوظ ہیں مجھے کہا بلندیوں سے تلاش نہیں کی جا سکتی اور پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ سیدھے اسی سنت آنے کے لیں ابھی تو انہیں صورت کے حالتا اندازہ لگانے میں بھی وقت لگے گا اور یہی وقت ہمارے پاس محفوظ ہے میں بڑے مخلصانہ انداز میں تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں رات گزارو آرام سے ٹیسلا کرو اور اس کے بعد ہم دن کی روشنے میں کوئی پروگرام بنائیں گے ہاں مستر ہٹسن یہ میرے لیے بے حد ضروری ہے میں نے آہستہ سے کہا ہٹسن امیلسہ بہتر جگہ تلاش کر کے لیٹ گئے باپ گیٹی بلکل خاموش تھے یقینی طور پر ان کا میں جہری خوطوں کا شکار ہوگا رات پوری رات ہو گئی ہٹرہ ہو گئی تھی رات پوری طرح ہو گئی تھی اور جسم آرام طلب کر رہا تھا ذہن ہزاروں توچوں میں گرستار تھا بے سکت یہ بات پیسلا کنکی کے حدثن اس وقت میرا موثن تھا لیکن یہ تو کسی تاتا ممکن نہیں کہ میرا ذہن اس لڑکی کے کنٹرول میں رہے اس طرح تو میں اپنے آپ سے کٹ کر رہ گیا تھا میں نے بہت سے پیسلے کیے سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ حدثن سے بات کروں کہ میرا کسینی کنٹرول حدثن سے کس طرح ختم ہو سکتا ہے اور سوال یہ سوال زیادہ دیر اپنے ذہن میں نہ رکھ سکتا کچھ دیر بعد میں نے اسے آواز بھی وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا کیا بات ہے خیریت ایک سوال ذہن میں چکرا رہا ہے مستر حدثن اور آپ یقین کیجئے کہ وہ سوال میرے لیے سب سے زیادہ اہم نویت کا حامل ہے پوچھو اس نے مخلصانہ انداز میں کہا آپ نے اپنے طور پر جو فیسلے کیا میں اسے خلوف دل سے سفرین کرتا ہوں بے شد اگر یہ آپریشن کامیاب ہو جاتا تو میں خاصی حد تک مشن کے قبضے میں ہوتا یہ بات کی باتیں ہیں کہ ان حالات میں جب میں ان کے کنٹرول میں نہ ہوتا میں اپنے بارے میں کیا سوچتا اور ان کے خلاف کیا عامل کر سکتا تاہم میسٹر حدثن میں کسی بھی قیمت پر یہ پسند نہیں کروں گا کہ میرا ذہن کسی کے کنٹرول میں رہے نیلسہ بہت اچھی لڑکی ہے وہ جس انداز میں سوچے گی وہ میرے حق میں برا نہیں ہوگا آپ بہت اچھے انسان ہیں میں آپ کی زندگی چاہتا ہوں ہر قیمت پر آپ دونوں کی زندگی چاہتا ہوں اپنے موزن کو کوئی نقصان پہنچانا پسند نہیں کرتا لیکن میری پہلی خواہش یہی ہے کہ میرا ذہن میلسہ کے ذہن سے آزاد ہو جائے آپ نے ابھی کہا تھا کہ ایسا ممکن ہے کس طرح اپنے مجھے دیکھنے لگا تھا اس نے کہا دو صورتیں ہیں ہم اس لبارکی کو کھو بیٹے ہیں جہاں یہ شوائی آپریشن کیا جا سکتا تھا لیکن مجھے آپریشن کرنے کا کوئی موقع درکار ہے اور یہ آپریشن تمہارا نہیں ہوگا بلکہ میلسہ کا ہوگا میں اس کے ذہن سے وہ دسک نکال دوں گا در حقیقت یہ سب کچھ میں نے کس کے لیے کیا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو اگر میں ایسا نہ کرتا تو اپنے ہاتھ بھی کٹھوا بیٹھتا اور تمہیں بھی ان لوگوں کے حوالے کر دیتا میلسہ کم از کم اصوت ہماری زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئی ہے تو میڈیئر دو ہی صورتیں ہیں یا تو تم ہمیں زندگی سے محروم کر دو میلسہ کو قتل کر دو اس کو سر پچھروں سے کچل دو یا پھر اس وقت تک انتظار کرو جب تک مجھے آپریشن کرنے کے بہتر مواقع نہ حاصل ہو جائیں میلسہ کو میں حکم دیتا ہوں کہ اپنی ذہنی قوتوں کو کسی بھی جگہ اب تم پر استعمال نہ کرے اور یقیناً وہ ایسا نہیں کرے گی ہم تمہیں کسی بھی طرح مجبور نہیں کریں گے اگر تم ہمیں زندگی کا موقع دو برنہ دوسری صورت تمہارے سامنے ہیں میں نے سبیت حکوم سے سوچا ایک طرح سے اس کا کہنا بالکل درست تھا گاہرے باپ بیٹی کی موت نہیں جاتا اور مجھے یہ درندگی نہیں کرنی چاہیے تھی میں نے کہا ٹھیک ہے نسٹر ہیٹسن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے کیا آپ کو ان راستوں کی جگرافیا ان کیسیت معلوم ہے ہاں کیوں نہیں لچن فور میں رہ کر میں نے بہت کچھ معلومات حاصل کی ہیں دل آخر ہمیں سمندری راستہ تو اختیار کرنا ہی پڑے گا اور اس کے لئے ظاہرے ہمیں جانے کہ کیا خطرات مول لینرز پڑیں گے لیکن دلسلس بات یہ ہے کہ لچن فور سے ایک ایسی شہری عبادی کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے جہاں سے مقنلی نئے راستے منتقص کر سکتے ہیں اور یہ انتہائی مشکل کام ہے آپ کو اندازہ ہے ہاں میں جانتا ہوں اور یہی سوچ رہا ہوں کہ اب کیا کرنا چاہیے سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں وہ لوگ فوری طور پر ہماری تلاشنا شروع کر دیں ایسے حالات میں کیا یہ بہتر نہیں کہ ایک طویل سر مفاد حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں خاصہ وقت گزار دیں ان کا زین جہاں جہاں تک پہنچے ہم وہاں ان سے اپنا بچاؤ کر سکے یہ سب کچھ اگر ممکن ہو تو ٹھیک ہے ورنہ پھر تم جیسا پھر جیسا تم مناسب سمجھو نہیں جہاں تک آپ نے ملسہ کی زندگی کی بات کہی تو میں انسان ہوں جانتا نہیں مستر ہرسن بہرحال ٹھیک ہے بس یہی خیال میرے ذہن میں تھا لیکن اگر کبھی مجھے یہ احساس ہوا کہ ذہنی کا اپر مجھے جانوروں کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے تو شاید میں اپنا یہ میار پر قرار نہ رکھ سکوں میں خود تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں ہرسن نے کہا اور تم ملسہ سے بولا یقینی طور پر تم ہماری گفتگو سن رہی ہو ملسہ نے کوئی جواب نہیں دیا تب ہرسن نے ایسے سے کہا ملسہ میں چونک پڑا ہرسن نے اسے دیکھا ملسہ زارو قطار رونے لگی تھی اس نے میری طرف دیکھ کر کہا تھا میں بری وڑکی نہیں ہوں شاہ میں بری وڑکی نہیں ہوں ڈیگ نے جو کچھ مجھ سے کہا میں نے اسی کے مطابق آپ کو ادایت دی اگر آپ یہ نحسوس کرتے ہیں کہ وہ ہشکیاں لے لے کر رونے لگی اور میں اپنے دل میں شرمندہ ہو گیا بلہ شباہ ملسہ کے ساتھ جتنا ساتھ رہا تھا اس میں مجھے وہ ایک نسبتاً پاکیزہ اور اچھی ددرت کی مالک لڑکی نظر آئی تھی اس کے اپنے حساسات اس کے بارے میں نہ جانی کیا ہوں گے پارٹ نمبر بائیس یہاں اس کے تام تذیر ہوا کتاب روپ بے روپ پس نمبر چار کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر تئیس میں سمات کیجئے موسیقی